انڈیا اللہ جرم کے خلاف آباز دادا جی ناشتر آره دہ ھم کے آگئی بیٹا آشو کو بیل دیا ہوتا شاہ تو ماندر جا رہے نا جاو 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 بچا جاو جاو ہا میرا تم جاؤ جلدی نحالو تمہیں مندر جانا نا دیوار جی کے ساتھ جی بھابی بس نہانی جا رہی تھی ہا جاؤ یہ لو دادا جا ٹھیکم ارے کیا کر رہے ہوں ایسان امامینٹیک پتیش ہی ہوتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ داری دنیج معلی کر لیٹی تمہیں اندر بھی جان رہا ہے ملہ جان رہا ہے لیٹ جائیں گے تم جلدی سے ناالو ٹھیک پچھوٹ پناہ کرے اوہ نہیں نہیں میں جان رہا ہوں پہلے میرے کو لیٹ جائیں گے ٹھیک پچھوٹ ملے پچھوٹ دوسرا کوئی داروں کوئی معلی کر رہو پلیز ٹھیک ہے اور جلدی سے نکلنا نہیں تو میں نکل لاؤن میں چھوڑے گا ٹھیک کام ہو گیا نا بکا آہا سن کے کون پک گئے ہیں میرے اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے سمجھا موسیقی آہم 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 تی دیکھ آپ ٹھیک ہو مرک ٹھیک کھاؤ ٹھیک وہ ٹھیک ہوں ٹھیک کھاؤا بڑا کیا ہوا بٹا؟ کیا ما؟ آرے دادا جی سب کچھ ٹھیک ہے دھبرانی کی کوئی بات نہیں آرے پاکوان چی کی بڑی کلپا ہے میرا کی تم بچ گی آج ہی مندر جا کر پر ساتھ چڑھاؤں گی اے کتا دیو رانی ہے میری میں تمہیں کتنی بار بولایا اپنا دھیان بکھا کر دو اب مجھے دھوڑی بیدا دا گیزر کا بایا لوز ہوگا آرے چلو کوئی بات ایکسیدنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں اپنے امید والی بہو ہے ہماری ہاں چلو اس کو گیرہ کو عراب کرنے سے چلو 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 آہ درامت بیٹا آہ چاواش ہاں 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 دیدی یہ کیا ہونے آپ کے ساتھ ہاں ہاں دیدی ایک تفااق سے ایکسیڈنٹ ایک بار ہو سکتا ہے دو بار ہو سکتا ہے لیکن پشلے مہینے میں جس سے آپ کی جان جائے یہ سب تیسرا حادثہ ہے برا بالکل بھی شنطہ بات کریں گی چک چک میں آپ پر ہوں فائن کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گی بس بس اچھا وہ دردار جی کے چاہتا ٹائم ہو جائے ہاں بچاہ دیا جی چھنی ہوگا تم سے کچھ چھنے کا سکتے تم دردار سب کچھ بجیل کرنا پڑے گا دردار جی کوشش تو کیا تھے نام اب سپنی ہو پائے تو جہاں رہ سکتے ہیں نام ٹک ٹک ہے پرہر پر آجا ہی پر آجا ہے دردار یہاں ہم ہی نام کے رہتے ہیں اور کسی کو تو کچھ کہتے لئے گا چاہتا چاہتا بکواس کی نام اس نے سروتوں سے زیبان کاٹ کے آگے کر گنگا بکواس کرتا ہے انسان جو سوائن ملائے تھا لائے گیا ہاتھا تنیہیرہ ہاتھا تنیہیرہ یاشا باکسن جب ہمیں چائے چائے ہوگی تب بانگ ماہ لیں گے گھر کی باتیں سنننے کے لیے چائے کے بہانے ادھر ادھر مات گسی آئے کر سمجھے ورنہ نوکنے سے نکال دیں گے تجھے نے نے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو میرا دیدی نے بولا کہ دادا جی کے چائے کا ٹائم ہو گیا ہے وہ تو میں واس اے سن صرف ہاں یا نا میں جواب پیار دے سمجھے چلنے کلے یہاں سے چل اس لرکی پر سارکری نزدہ موسیقی 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 کیسے بات کر رہتی تو ہاں اور کون ہیں یہاں پر میں نے کچھ پوچھا ہے تجھ سے میں کس سے بات کروں گی میں تو یہاں پر اکیلی ہوں اچھا تم اکیلی ہوں تو تم اس وقت چھت پر اکیلی کر کیا رہی ہو دی بھی وہ میرا بہت جیگ اپرا رہا تھا تو میں نے سچا تو کہ تازیا مکھانی اوپر آجاؤں پر ہم توھمیشہ اس پر شک کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نوٹیں گی ون کر رجا جا سوزو چکتا جا کر سونیا جی یہ دیکھے کارڈ بیرادری کی سب سے بڑی شادی ہے گلی کے کتوں کو بھلایا لیکن ہم ہی نہیں بھلایا پتہ ہے کیوں کیونکہ تمہارے بھائی نے بیرادری سے باہر والی لڑکی سے شادی کی ہے بہت ہو گیا جی یا تو پنکے پہ وہ لڑکے یا ہم جی نہ حرام کر رکھا ہے اب میں ہی بولتی رہوں گی کہ تم بھی کچھ بولوگے ارے اس طرح بڑ بڑھانے سے سمسیا کا سمادہ نکلے گا کیا اب ہر چیز بتانی بڑے گی تمہیں بس اتنا سمجھو کہ اس بار یا تو وہ گھر سے جائے گی یا اس دنیا سے تم سے کچھ نہیں ہوگا جی اب جو کرنے میں ہی کروں گی میرا ماشین میں کب سے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تم نے سکھائی نہیں ابھی تک جی بابی بس ابھی جا رہے ہو جلدی کرو مہارانی ایسے تھنڈی تھنڈی آئے بڑھتی رہو گی تو ٹینکر چلا جائے گا پتہ ہے نا نلکی لائن کا کام چل رہا ہے دو دین پانی نہیں آئے گا جلدی جلدی برو پانی مہارانی آجے اب کیا گرا دیا مہارانی نے مہارانی نے مہارانی صوری وہ گلتی سے کھیر گر گئی پیسے کھا پیڑ پہ اکتے تیرے باپ کے جو اتنی مہنگی کھیر گرا دی سیما جی آپ کی حمد کافے بیل سے اس طریقے سے بات کرنے کی ہاں وہ اس گھر کی بہو ہے آپ کی نوکرانی نہیں چلی بیدی آپ نے بھی سنسا ہاں تو یہ ساتھ پون کرے گا تم کرو گی وہ ہی کرے گی جس کاف کام ہو سمجھے آپ کائے آپ کی میرے آشا آشا ٹھیکی وہ میری طبیعت بہت کھڑاکتی تو میں کمرے میں آیام کر رہی تیرے تو روز بہانے بڑھتے ہی گا رہے ہیں یہ ہی کرے گی تیری کا کام اکیلی کتنا کام کرے گی ہے جب سے دیور جی سے بیا کے لائے میں روز کوئی نہ پوئی نیا چھگڑا ہوتا ہے بابی اور کتنا پریشان کریں گے آپ میری بی بی کو ہاں کر لی باگ کی شادی گلا کر رہی ہے کوئی ہمیں دیور جی آواز نیچے رکھیں اولاؤں کے آپ کے بھائی ساپ کو اولائیے آج بیشلا ہوئی جائے یوی پلیز آپ لوگ میری وجہ سے لڑائیں دیری آپ اندر جا کے احرام کشید اس میں ایک کی مدد میں کر دوں گی آپ کو پش ہے نا مجھے مجھے موسیقی دوکٹر tenha کچھ دوائیاں ہولی ہیں اور مرکت سے لکھے آتا ہوں مرے دیو رانی کو کسی کے پوری نظر لگ گئی تب یہ سب ہو رہا ہے ہو نہیں رہا ہے یہ سب کچھ کوئی جان پوچھ کے کر رہا ہے جب سے میری دیدی اس گھر میں ہی تب سے آپ لوگوں نے چھالوں معافی مانگو پر دیدی پر بار کچھ بھی تمہیں پڑھنے آئی ہو اور پڑھ کے چلی جاؤ گی یہ میرا گھر ہے میرا پریبار ہے میرا اپنے لوگ ہے اور آج کے بعد کسی سے اسے اوچھے آوازیں بات مت کرنا معافی مانگو sorry یہ تو آشا ہے یہ جاتا رہی ہے لگتی تو وہی ہے کچھ لپڑا ہے کیا یہ تو کبھی ہے یہ لپڑا ہے جا لو ان سے بھی نمٹ لیں گھر پریبار انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو اپنے خود کے گھر اور پریبار والوں کے بیچ سرکشت اور محفوظ سمجھتا ہے لیکن کئی بار یہ پریبار خطرناک ثابت ہوتا ہے جا اپنے ہی اپنوں کے خون کے دشمن بن جاتے ہیں کچھ ایسے ہی گھٹیت ہو رہا تھا کانپور کے تھاکور پریوار کی نئی نبیلی دولن میرا کے ساتھ نمشکار میں ہوں امید پچھو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں Crime Alert ایک طرف میرا کے ساتھ رہس میں ہاتھوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا وہی دوسری طرف میرا کا پتی ان کے ہاں کام کرنے والی آشا کا رشتہ سندھے کی سیمائیں لانگ چکا تھا کیا میرا کے ساتھ ہو رہے ہاتھ سے کیول ایک اتفاق تھے یا پھر کوئی تھا جو سوچی سمجھی سازش کے تحت میرا کا شکار کرنا چاہتا تھا آخر کیا چل رہا تھا ربی اور آشا کے بیچ کیا سچ بوچ ان دونوں کے بیچ کوئی ناجائے سمبند تھا کیا یہ دونوں مل کر میرا کو اپنے راستے سے ہٹ آنا چاہتے تھے کیا موڑ لینے والی تھی یہ کہانی آئے دیکھتے ہیں نمید پھر کوئی آیا کیا احسر کیا یہ کیا یہ یہ ایک گندگی دکھائی نہیں تھی تیزی میں لگا رہی ہوں جہاں میں لگا رہی ہوں میں لگا رہ ہوں میں لگا رہی ہوں اس رکھتے ہیں کل کہا ہوا را ہی گروڑ تھی میں ہاں میں 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 ہاں میں تیرے سارے راہ جان چکا ہوں چپچاب میرے کمرے میں آجا تنگی اچھے تاتا جی آجا آجا اندر آجا تیرے بارے میں میں سب جانتا ہوں لیکن میں کسی کو بولوں آنے تو کانا جاتی ہے کیا کرتی ہے کس ملتی ہے سب پتا نہیں تو یہ چاہتی ہے نا کہ میں کسی کو نہ بتاؤ توڑ میرا کام کر تیر کی بوتن اٹھا اور مساج کرتے آپ مجھے جیسا سمجھ رہے میں بیس ہی نہیں ہوں آپ اپنی حد میں رہیے حد میں تو رہے اپنی جو تیرا روی کے ساتھ چکر چل رہا ہے نا سب جانتا ہوں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے گونتیاس کی گاڑی میں بتاؤں گے سب کو بہت دل اٹھاو راجا موسیقا پینم چکر چکر چير زیار مک rivalry باأ پوچکinger موسیقی 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 آجائی آجائی موسیقی آشا کیا چل رہی ہے سب آرdoo ہی ہاں چل رہی ہے ہاں رہے بھو بھو اس کے کارنامے سولے گی نا اس کے چوٹی پکڑ کے گھر سے نکال دے گی تو پاتا ہے تیرے پتی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہم کے گھونٹی اس کے ساتھ گاڑی میں کئی جو تیرے ساتھ روز روز ہادسے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کے پیچھے یہ ہے یہ ہے آشان میں ساتھ چلیں میں ساتھ چلیں مرد مرد یہ کیوں مجھے اچھے سے پتائے کس نے کیا ہے اور یہ میٹ کا ہے آرشا کا ہے تو تو کان تھی توہا کان تھی میں تو اندر پوچھا لگاری تھی تو کوئی پوچھا اچھے لگاری تھی مجھے تیرے پہلا اسے دن سے شک ہو گیا تھا آرشا ابھی تک اس گھر میں عجیب ہے سب کچھ جاننے کے بعد بھی میرا نے اسے ابھی تک کر سے نہیں نکالا کیا گردیو دودن ستبیا کے لے اسے بات کر رہی تھی اور یہ گملا یہ بھی تیری کا آمد ہے نا شالو کیا بات کر رہی تھی یہ اندر روم میں پوچھا لگاری تھی اور میں اور بابی جی اس کے ہم وہیں تھے اس کا کام نہیں ہو جاتا ہاں تو تو اس کے سائد لے رہی کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم نہ پتت کر ہی لیتے ہیں کہ جب دیدی کے بغل میں گملا گرہ تھا تو کونکون ماہ تھا اور کونکون نہیں میں میرے روم میں تھی جیجو اور سیما جی اور یہ آشا یہ بھی روم میں تھے پر آپ دو رو کہاتے ہاں اے روٹی اے اے تو کھنا کے جاتے ہیں تو کھنا کھا چا میرے گھر میں گھوز کر ہم پر شک کر رہی ہے تو مرہا اپنی بہن کو سمجھاؤ کیا اوٹی سی دل جام لگا رہی ہمارے اوپر یہ شالو میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے برنہ سوچے سمجھے کچھ پر بولا کرو اور یہ کملا گرنا ایک حادثہ تھا کوئی ساجش نہیں ڈیڈی آپ کو میری بات پر نئی ہو رہنا ہے کی آپ چلیے میرے ساتھ میں آپ کو سب دکھاتے ہیں چلیے میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو آپ کو سب پدھا چل جائے گا یہ دیکھیں یہ اسی کملا کی مٹی ہے جو یہاں پر رکھا ہوا تھا کسی نے اس کو یہاں سے اٹھا پھر یہاں پر رکھ ایجزیکٹلی جہاں آپ نیچے بیٹی روم بھالی بنا رہی تھی بس اب تو آپ کو سمجھنے آگیا یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یہ ایک ساجش ہے اب میں ابھی جیجوں کو پر بلا چلی جیج نہیں شالو پلیز کل روی کے ممی پاپا کا شراد ہے اور میں نہیں چاہتے گی گھر میں کوئی بھی جھگڑا ہو اور پلیز تم بھی اب اس بات کو دوبارہ مد دور آنا آپ سمجھنے کی کوشش کرو آپ کی چاند کو خطرہ ہے تو آپ پر شالو یہ چاند تو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اب اس بارے میں مجھے کچھ نہیں سننا پکن ویدی تیدہ جی کل کے شب دن یہ نیک کام ہو جائے گا ہمارے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا مکین سے بات کر لیے سب انتظام کر لیے شکر ہے اس بلا سے چھٹکارا تو ملے گا ہاں لیکن طرح ہوشیاری سے اس بار کسی طرح کی کوئی چوب نہیں ہونی چاہیے ارے 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 ارشا یہ پیار دلست نہیں رلتا یہ اس رات کی کھانے میں تو ایک آنگا میں توجہ بڑھا درم بھائر بکیٹ رکھئے اس نے کپڑے وہ نکال دے شالو اگر اس پر زرز ابھی بھا لائے نا کھیر پر تو سم کر دینا گئیس اور کچھ سمجھنا ہے کہ مجھا آتا کھانا سنو تو تو میرے تیرنچن لے کیوں رہی ہو یار ایک چھوٹا سا شادی دو رہا ہے بتا ہے شالو شادی کی بااد ہی میرے ساس سسور کا پہلا شاد ہے اور اگر میں خوشی خوشی اور دل سے کروں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے اور روی کی فیاملی بھی مجھے اپنا لے گی خوشی خوشی سمجھی اب تو اچھے سے کام کر میں آتا ہوتی روی روی پریشان ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک میں ایک کال لے لوں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا ہو کتا مجھا دماغ خواب ہو گیا کیا ہاں مجھا اس آرشا کا چکا تیرے پتی سے جل رہا ہے کیونکہ تنہیں اس ناغین کو بھی تک گھر سے کیوں نہیں نکالا باتا جی آج وہ شاد کی بوجھیں اس کے بات بات کرتے ہیں مجھے دورا سا کام ہے مجھے دورا مجھے دورا کہتے ہیں عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے ساتھی اور اپنے پتی کے پیار میں وشواس غاد برداشت نہیں کر سکتی لیکن یہاں تو دادہ جی نے صاف صاف روی اور آشا کے رشتے کے بارے میں میرا کو بتا دیا تھا لیکن پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کیا میرا سچ مچ اپنے پتی پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتی تھی کہ اس نے اس سے سوال جواب کرنا بھی ٹھیک نہیں سمجھا اپنے پتی سے سوال جواب کرنے کی بجائے یہاں میرا کا بیوار آشا کے پرتی بہت سینچیل تھا آخر کیا وجہ تھی میرا کی چپی کی وہ عورت جو اپنے سوہاک کے لیے گھریلو اتیچار برداشت کر رہے تھی وہ کسی ایسے انسان کو کیسے برداشت کر سکتی ہے جو اس سے اس کا سوہاک چھیننا چاہتا ہے کیا سچ میں شالو صحیح تھی جو بار بار اپنی دیدی کو آگا کر رہے تھی کہ کوئی تو ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے اور اگر ہاں تو وہ کون تھا جو بار بار میرا کو مارنے میں ناکامیاب ہو رہا تھا کیا وہ اپنے رادوں کو انجام دے پائے گا اور کیا شالو اس بھیڑیے کو بے نکاپ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی آئے دیکھتے ہیں ہو پہشکے ہیں آئے شالو کچھ لے کر رہاو بھائی پانے جی کیا سیوہ تھی جائے نی نی ججمان بہت ہے نی بیٹا بس بہت ہے پانے جی بہوں جان ہو گیا بے بستہ ٹھیک ہے نا تو ربو کر پاس ہے سب ٹھیک تھا جزمان میں بس ابھی آیا اچھا بیٹھا آپ چلتے رکھیے پڑے جی چلو بھائی سارا کام ٹھیک ٹھیک نمٹ گیا اب ہم لوگ بھی کھانا ہونا کھالے دادا جے یہ اور بھائی سب ابھی انات آشرم گئے ہیں دان دینے ایک بار آ جائیں تو بس ساتھ میں کھالیتے ہیں وہ دونوں جب آئیں گے کھالیں گے مجھے بہت بھوک لگیا جلدی کھانا لگاو ٹھیک ہے بھائی تیاسی بہو کی اچھا ہر turf آج 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 شالو تمہی بھی بیٹھا نہیں نہیں آپ لوگ بیٹھی ہوں آج آپ تبکو میں کھانا پر اوز دیکھائی ہیں ہمیں رہیکہ اکڑا بائی دیو احمد یعنی جب ریو 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 بام ریو رے ریو 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 موسیقا 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 لگے اٹھاں لگے اٹھاں لگے یہ پرساد کی کٹوری سارے کھانے میں ملا دو پھر پروشنا تاکہ سب کو پرساد کا لاب مل سکے نہیں نہیں میرا اس پرساد کی اصلی اگدار تم ہو یہ تھالی تمہارے لئے ہے آج تم نے بہت میند کی ہے نا آج یہ پرساد تم ہی کھاؤگی ہے نا ددہ جی آہاں پیٹا یہ اس پرساد تو تمہارا حق ہے آلیدی اس پر آپ ہی کا حق ہے آمد کھانے 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 ایک 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 ا کہ ان کی سسرار والے ان کی جان لے کر ہی رہیں گے اور وہ ہی ہوا تم لوگوں نے کھیر میں زہر ملا کر مرے مہر کو مار ڈا رہا ہاں ہم کیوں ماریں گے تو زادا بن مت تو نہیں مارا میرہ دیدی کو تو نہیں کارتا تھا کہ پرشاد کی تالی میں صرف دیدی ہی کائیں گے اس پرشاد کی اصلی عقدار تم ہو یہ تالی ہی تمہارے لیے ہے آج تم نے بہت میند کی ہے نا آج ہی پرشاد تم ہی کھاؤ گی اس کا مطلب تجھے بہتا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور میں نے تم لوگوں کو ستو نہیں آتا بات کرتے ہوئے سبزار کی کل کے شب دن یہ نیک کام ہو جائے گا ہمارے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا تم لوگ آج کے دین دیدی کو راستے سے ہٹھانا چاہتے تھے نا بخواہ پرندے اس کی بخواہ پرندے جا رہا ہے راستے سے ہٹھانے کا مطلب ہم جان سے نہیں بارنا چاہتے تھے ہم تو اچھا تو راستے میں راستے اور میرہ کو حصہ دے گھر سے نگا نہیں نے جا تھے بس ایک بٹے ایک بٹے برشاہ کی تھلی لیکھ رایا تھا برشاہ کی تھلی لیکھ رایا تھا وہ آشا آشا لیکھ رای اسے نا وہ ہی نے زہر ملایا ہوگا لیکن آشا چیوں مارے گی میری بہن کو وہ خوشکار راوی کے ساتھ چکٹ چل رہا ہے ہاں تمہاری بہن کو جان سے مار کر وہ اپنے راستے ساپ کرنا چاہتی تھی اس نے زیر ملایا ہوگا میں بلاتا ہوں بھی پولیس کو نا افکورس آگا جی لیکن اصلی قاتل کے لیے کیونکہ میں بھی یہاں اصلی قاتل کو ہی پکڑنے آئی ہوں چا مطلب مطلب یہ کہ میرا نام آشا نہیں ہے ویدی کا ہے دیچیکٹیو ویدی کا ساہی میں میرا کی کالیج کی فرینڈ ہوں روینی مجھے بتایا کہ جب سے وہ لاؤ میریج کر کے میرا کو گھر لے کے آیا ہے تب سے حادثوں کا سلسلہ بڑھنے لگا ہے پہلے روی کو لگا وہ صرف ایک حقصہ تھا یہ کیا آپ شکون کے آپ نے شکون یہ گیز آن دی شکون اب شکون یہی ہو جاتا بھی دیماغ کیا رہتا تمہارا جب دوبارہ ایسا ہوا تو روی کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں کوئی ہے جو واقعی میں میرا کی جان لینا چاہتا ہے اس کا مطلب تُو کب سے ہم پہ شک کر لے افکورس کیونکہ آپ میں سے ہی کوئی ہے جو میرا کی جان لینا چاہتا ہے بڑی آئی ڈیٹیکٹیو بن کر پھر بھی میرا مر تو گئی نا نو ایکچلی نوٹ میرا گر اپ اتنے حیران ہونے کی زورت نہیں ہے یہ سب ہم نے کاتل تک پہنچنے کے لیے کیا تھا اور ویسے بھی اس گھر میں آتے ہی مجھے شک ہو گیا تھا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے جب میرا کو باترو میں بجلی کے جھٹکے سے ماننے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت مجھے باتلوں کے بعد پلاسٹک کے گلوز ملے دس بین میں ان دستانوں کے اندر ہینڈ لوشن کی ایک خاص ناکاری تھی اور وہ گیلے چپلوں کی نشان ایک کمرے کی طرف جا رہے تھے میں نے ٹائکیکات کی اور پتہ لگایا کہ وہ دستانیں کس کے تھیں اور وہ لوشن کون استعمال کرتا پر جو نام سامنے آیا میں خود ہی حیران ہو گئی تو میں نے اس بات کو روی کو پتانا ضروری سمجھا اس کے بعد میں نے اس انسان پر اپنی پینی نظر رکھنی شروع کر دی لیکن وہ بہت شاتر نکلا میری لاکھ خوششوں کے باوجود بھی وہ میرا پر اپنا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اب مجھے وشواس ہو گیا تھا کہ وہ جالساز میرا کو ماننے کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑنے والا لکھیلی میرا کی کس بات اچھی تھی جو وہ گملہ اس کے سر پر نہیں دیگا مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ وہ کاسر شراط کے دن میرا کو ماننے کی کوشش ضرور کرے گا اسی لئے میں نے چھپکے سے ایک موبائل کیمرہ کچن میں چھپا دیا اس ریکارڈنگ میں میں نے دیکھا کہ وہ کاتل کھیر کی کٹوری میں زہر ملا رہا تھا میں نے موقع دیکھ کر اس زہریلی کھیر کی کٹوری کو پھیک دیا آشا ایدھر آو اور ہوں بہوں بیسی ہی کٹوری اس کی جگہ رکھتے ہیں میں نے میرا کو پھائزنگ کا ناٹک کرنے کیلئے کا تھا تاکہ اصلی کاتل تک پہنچا جا سکے اور وہ کاتل ہمارے بیچ میں ہی ہے تو تم اپنا نام خود بتاؤ گے یا میں سب کے سامنے تمہارا نام دوں تم کہنا کیا چاہتی ہو وہ میں نہیں ہوں برکل صحیح کا وہ تم نہیں ہوں لیکن سن میں سے ہی کوئی ایک ہے کہیں وہ تم تو نہیں کیا بکواس ہے میں نے بہن کو کیوں باروں گے ہاں اس کا جواب بھی ہے میرے باس ہاں پا پا میں نہ تو صرف تیدی کی زندگی برباد کروں گی بلکہ مائی ڈیر چیچا جی کی بھی پوری فیملی کو برباد کر دوں گی میں نے کئی کوششیں کی گئے پاپا تم جو کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو بیٹا اس لڑکی کی وجہ سے تمہاری شادیہ توڑ گی سامان میں میرے نہ کر لی اس کا تو مر جانا ہی بہتر ہاں یہ سامان میں نہیں کیا یہ ساری میری پلاننگز تھی کہ شراط بائلے دلی میرہ دلی کا بھی شراط کر دوں اور یہ سارے لجائے میں ان کے دھروا لن پہ آ جائے آ میرہ یہ سایی کہہ رہی ہے میرہ تو مطلب یہ اپنی ساجی شو میں کامیاب ہو گئی ہے تردو اس کی ساجی شو کا شکار ربی ربی کیا ہوا تو کیا نہ کچھاتا ہے ہمارا ربی نہیں رہا ہاں وہ بار کیا بار ربی روی 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 شالو یہ کیا کیا تم نے ان بہنوں کی بہن کا گھر ہو جائے گا چلی تھی اور کیسے پاپا بھی تمہارے ساتھ اس سے اچھا دھوم ہے ماری جاتی مار دیتے تم لوگ مجھے تمہار پاپا کو شانتی تو بل جاتی اس سب میں ساری گنتی میری ہے جب ربی اور آشا نے مجھے کہا تھا سب کے بیچے تمہوں میں نے بھروسا نہیں کیا سوچا میری شانو میری شانو ایسا کری نہیں سکتی لیکن اب نا مجھے تم سے گھناتی ہے چلی جاؤ یہاں سے نکل جاؤ میرے گھر سے اس سے پہلے تم کسی اور کو ڈسو نکلو یہاں سے یہ اپنے رادے میں کامیابا ہوئی میرا انہا تھا شام سے لکھنے وقت ربی کو خون کی اُلٹی ہوئی ربی ربی اُلٹی آر تو کسی اپو تا لے کے پہنچا زہر پورے بد میں پہل چگیا تھا راکتر صاحبی اسے بچانی اوہ شیٹ ایسے ایسے کیسے ہوسکتا ہے میں نے تو وہ زہریلی کھیر والی کٹر ہی بدل دی تھی تو پھر ربی رو وہ کھیر کب کھائی اب ہم لوگ انات آشون کے لینے کل رہے تھے اورے روی چل افتہ خائر کا دے رو ہو رہی ہے چل 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 natives میں وہ کھیر کی کٹوری فیکٹ نہیں ہوا لی تھی تب مجھے سیما نے کسی کام سے بلالیا تھا آشا ادھر آؤ اوائی گاڈ ایم ایم ریلی ساری میرا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تمہاری وجہ سے نہیں میری بہنچالوں کی وجہ سے جب گھر کا بیدی لنکا ڈھائے انسان کیا بھگوال بھی کچھ نہیں کر سکتا گرہ تار کر اسے جب اپنے ہی اپنوں کے دشمن بنتے ہیں تو گہری چوٹ دے جاتے ہیں اس کیس نے پورے کانپور شہر میں کوہرام مچا دیا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک نیچے گر سکتی ہے نفرت کی آگ میں اندھی ہو کر شالو نے اپنی بہن کا سوہاگ اجار دیا شالو اگر چاہتی تو اپنی دیدی سے بات کر کے سمسیا کا سمادھا نکال سکتی تھی لیکن اس کی نفرت نے ایک جھٹکے میں میرا کی بسی بسائی زندگی اجار دی اور اسے ودوہ بنا دیا روی کو جان سے مارنے کے جن میں شالو کو ای پی سی کی دھارہ دفعہ 302 کے تحت عمر قید کی سزا ہوئی ہمارے گھر پریواب میں بھلے ہی کتنا ہی منموٹ آپ کیوں نہ ہو جائے لیکن رشتوں میں پڑی گانٹ کو سلجانے کے لیے اپنے اہم کو کنارے کر کے ہمیں ایک دوسرے سے باتچیت کرنے چاہیے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو حشر وہ ہو سکتا ہے جو تھاکور پریوار کا ہوا اسی کے ساتھ میں آمیت پچھوری آج کی اس کہانی میں بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایک ستھک گھٹنا کے ساتھ تتاک یاد رکھئے گا کرائیم سے کر بچنا چاہتے ہیں تو الٹ رہیے کرائیم الٹ جنب کے خلاف آواز